آجی بلکل ایسا ہی ہے اس وقت باق پتر میں سرکاری ملازمین اور استازہ کی جانب سے اتجاجی درنا جاری ہے استازہ کی جانب سے سرکاری جو سکول ہیں ان کی تعلیب بندی کر کے اور تفادر کی جو ہے وہ تعلیب بندی کر کے یہ اتجاجی درنا جاری ہے اس اتجاجی درنا میں جو ہے مختلف مقاتبے فکر کے لوگ جو ہیں وہ آ کر شامل ہو رہے ہیں جن میں جو بکلہ ہیں اس کے علاوہ کسان اتجاج کے لوگ ہیں اس کے علاوہ دیگر سماجی تنظیمیں وہ بھی استازہ کے ساتھ یہاں پر آ کر ہزارہ یکجیتی کر رہی ہیں اس وقت میرے ساتھ کچھ استازہ موجود ہیں ان سے جانے گے کہ ان کے حکومت سے کیا مطالبات ہیں اور کس چیز نے ان کو مجبور کیا اس اتجاجی درنے پر جی پروفیسر محسن عزاد جوئیہ چیرمن نوائیہ استازہ پنجاب آپ نیجکاری کی بات کر رہے ہو آپ کار کی بات کیوں نہیں کرتے پرفارمنس کی بات کیوں نہیں کرتے آپ نے پینچر رولز میں ترمیم کر کے مایوسی کیوں بڑھا دی ہے آپ کس کے ایجینٹو کیا آپ عوام کے ایجینٹو یا کسی اور طاقت کے ایجینٹو جو پوری قوم کو مایوسی کی جانب دھکیل رہے ہو آپ کو فوری مذاکرات کرنے چاہیے اور پرفارمنس بیسڈ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ ایک کریئیٹیو انوائرمنٹ جنریٹو جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد ان سے مذاکرات کرے اور ان کے مطالبات منظور کرے جی